بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے پیچھے کیا مسائل ہیں گزشتہ شب ان کے انٹرویو اور اس سے پہلے یکم کو یہ کہنے کی قیمت برقرار اور پھر پندرہ تاریخ کا اعلان انتظار بھی نہ کرنا یعنی کہ حکومت کی کوئی ایک زبان ایک عہد ایک افہہ ہمیں نظر نہیں آتا اور یہ حکومت جو ہے اپنی تاریخ پاکستان کی بترین حکومتیں میں شمار ہو رہی ہے اس کا جائزہ لینا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بتانا ہے کہ پیرنی پیرنی کا معاملہ کیا ہے اور آخر کیا وجہ ہے کہ سلیم صافی اس وقت ٹویٹر پر تختائے مشک بنے ہوئے ہیں ان کی پیرنی سے مراد ایک وحی ہے کہ جو عام پاکستانیوں کو آسمائی شنازی صاحبہ کے آرٹیکل کے بعد کہا گیا یا کوئی اور ہے کیونکہ پیرنی کا معاملہ اس وقت اپوزیشن بھی اشائیوں کے نائیوں میں اور پھر خصوص مریم نوازنے کے کھل کر وزیر اظام عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کے بارے میں اس طرح کے جملے کہے بھی تھے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس طرح کا میڈیا ونگ کہیں یا کچھ صحافی جو آج کل کنٹینٹ سے زیادہ اس طرح کا مواد بیچتے ہیں اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں جو نامعقول ہوتی ہے اور اگر اس کے پرنے کے پاس کوئی شواہد ہے تو اس کو وہ لانا چاہیے سلیم صافی نے کہا کیا اور اصل موقف کیا تھا اور اس کے بعد بنی کیا صورتیال اور شہباز گل صاحب نے جو جملے کہی یہ تمام چیزیں میں آپ کے ساتھ آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹفیکشن مل سکے یوں آپ کو اور میرا تعلق جو ہے وہ جولہ رہ سکے اور آخر میں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے تو دوستو سب سے پہلے تو میں عوامی ایشو پر بات کر لیتا ہوں اس کے بعد پیرنی کی اور خود ہمارے ذرائع کیا کہتے ہیں اور یہ معاملہ ہے کیا یہ الزامات ہیں اس پر میں آپ سے بات کروں گا لیکن سب سے پہلے عوامی ایشو کی بات کرتا ہوں کہ وزیراعظم عمران خان صاحب جب دھرنا یہاں پر اسلام آباد روپنڈی بند تھا جب یہاں پر کنٹینر لگے ہوئے تھے جب ایک احتجاج کی کال تھی تو اس وقت انہوں نے قیمتیں بڑھانے کی سمری کو ورد کرتے ہوئے قیمتوں کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا اس وقت پاکستان جب قیمتوں کا برقرار رکھا ایک سو اٹھتی سو روپے پر پاٹرولین مسلمات کی قیمتیں تھی تو اس وقت بھی یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بلند ترین سطح پر یہ قیمتیں تھی فضیر عظم عمران خان صاحب جب معاہدہ یہ کامیاب ہوا طریقہ لبائے کے ساتھ اس کے بعد وہ ایک دن بعد قوم سے خطاب کیلئے آئے اور خطاب کرنے کے ساتھ انہوں نے بہت سے چیزیں باور کر رہی کہ میں اتنے ایک سو بیس عرب کا جنا پیکز لارہ رہا ہوں ریلیف دے رہا ہوں فلان کر رہا ہوں یعنی کہ کوئی جھوٹ کی کوئی حد ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ریلیف دے نہیں ہے تو پیٹرولین مسلمات پہ دے دیں نا آپ سب سےڑ دیں پیٹرولین مسلمات کو دیں گے تو جب قیمتیں اشیاء خردنوشکی نہیں بڑھیں گی سسین رہیں گی تو یہ خطابہ خطاب ریلیف ہو جائے گا لیکن آپ نے اس میں یہ بھی کہا کہ ہمیں بڑھانا پڑھیں گی اور پھر حکومت کا یہ ہوتا ہے حکومت ہر پندرہ پہلے یہ مہینے بعد قیمتیں بڑھاتے تھے پھر یہ حکومت یہ سرکار خصوصی طور پر ایسے یعنی کہ خدا نے ہمارے اوپر مسلط کس نے مسلط کیا جس نے بھی کیا اللہ تعالیٰ اس کو اس کا حساب کرے گا اب یہ حکومت پہلے مہینے کی بات کی پھر یہ پندرہ دن کے بعد ہر پندرہ دن کے بعد ہم قیمتوں کا جائزہ لیں گے ٹھیک ہے بھئی یہ بھی قوم نے مان لیا اب کیا ہوا کہ یکم تاریخ کو آپ نے قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا اور آج جب رات پانچ پانچ بجے آپ نے رات کی تاریخی میں نوٹیفکیشن جاری کر دیا اور ڈریکٹ آٹھ روپے قیمتیں بڑھا دی ہیں اور قیمتیں جو ہیں اب ایک سو پنتالیس سے بھی اوپر ہو گئی ہیں اور اس وقت مہنگائی کا ہے سات طوفان آ رہا ہے کہ جس سے چوری چکاری اور اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ بڑھ جائیں گے ڈھاکہ زنی کیا کریں لوگ کس طرح کھائیں کس طرح گزارہ کریں عمران خان صاحب آپ تو کہتے ہیں کہ آپ کو تین لاکھ روپے میں آپ کا گزارہ نہیں ہوتا ان کا سوچی ہے جن کی تنخواہیں دس ہزار ہیں آٹھ ہزار ہیں آج چار سو روپے گھی پہنچ چکے ٹماتر دیکھیں ڈھائی سو روپے پہ پہنچ گئے اشیاء خرد و نوش بندہ کھا نہیں سکتا تو یہ صورتحال ہے اور حکومت ہے بس اب کیا کہیں اس کو کہ ان کی کوئی زبان نہیں کوئی بات نہیں آپ پندرہ دن اور رات کو اپنے اچانا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا پھر وہی آٹھ روپے اور وہ سمری جو ہے آپ نے منظور کر لی اور ایک پیٹرول بن جو ہے گرا دیا ہے تو برحال یہ حکومت اب اس پہ آپ کا اور میرا سب کا فرض بنتا ہے آواز اٹھائیں بات کریں اور ان کو جواب دے بنیں اور جو جو آپ کے ایم این ایز ایم پی ایز این کو میسیجنگ کریں اپنے جذبات پہنچائیے ان تک کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں اور اس کا آپ کو سیاسی آپ تاریخ میں پہلی مرتبہ حکومت میں اور آخری مرتبہ عمران خان صاحب یہ ثابت ہوں گے آپ اس سے زیادہ آپ کو چانس ملنے والا نہیں ہے جتنا آپ نے اس ملک کے ساتھ کر دیا مان لیا مزہر کی بات خطاب میں کتنے جھوٹ جناب انہوں نے بولے کہا کہ انڈیا میں تیل کی قیمتیں دو سو پچاس روپے ہیں یعنی کہ پاکستانی روپوں کے والے سے ہم ان سے بھی سستہ تیل دے رہے ہیں ہم بنگلہ دیش سے بھی سستہ دے رہے ہیں وہاں پر بھی تقریباً دو سو سے اوپر ہے عمران خان صاحب آپ یہ کیوں نہیں بتاتے قوم کو کہ وہاں پر انڈیا میں انفلیشن ریٹ فور پوائنٹ تھری ہے یعنی کہ چار اشاریت تین فیصد ہے کہاں نو فیصد اور کہاں چار اشار تین فیصد ڈبل سے بھی زیادہ ہے مہنگئی یہاں پر آپ کو یہ نظر نہیں آرہا آپ کو یہاں پر چیزوں کے دام مہنگی نظر نہیں آرہے ہر چیز پھر کہتے ہیں باہر سے چیز ہمیں مہنگی ملتے ہیں ہم باہر بیچتے ہیں کوئی ایک زبان پر تو کھڑے ہو اب جب باہر کی مثالیں دیتے ہیں وہاں کی تیل کی اور فیول کی تو پھر اس چیز کو بھی تسلیم کریں کہ آپ مہنگئی کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہوئے ہیں وہاں پر پر کیپٹل انکم انڈیا میں جو ہے اس وقت ہے وہ یعنی کہ فیکس آمدنی جو ہے وہ ہے تقریباً کوئی انیس سو ڈالر یہ یہ جو اقوائی متعدہ کی دار ہیں وہ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پر پر کیپٹل انکم جو ہے فیکس آمدنی جو ہے وہ انیس سو ڈالر ہے اور پاکستان میں ایک ہزار سے گیارہ سو کتنا فرق ہے وہاں کی قوت خرید اور یہاں کی قوت خرید میں زمین و آسمان کا فرق ہے اب آتا ہوں جناب سلیم صافی کے بارے میں سلیم صافی صاحب نے آراد ویلاگ کیا وہ کہتے ہیں نا کچھ لوگ ڈسکس نہ ہونا تو وہ ایسی بات چھیڑ دیتے ہیں کہ پھر وہ ڈسکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں انہوں نے ایک بات کی اپنے پورے ویلاگ میں پیروں اور پیروں اور پیرنیوں اور اس کے بارے میں ان کو خبریں ملیں وہ بھی پیشاور سے دو کہ جی ایک پیرنی نے دو گھر لوٹ لیے اسی کو موضوع بنا کر انہوں نے خطاب کی اور آخر میں جو کہا وہ میں چاہوں گا آپ سنیے گفتگو سنیے پھر میں آپ کے آگے جالو پہ بتاتا ہوں کہ اس وقت اس ملک کے لیے اور اس معاشرے کے لیے یہ جالی پیر اور جالی پیرنیا ایک بڑا مسئلہ بن گئی ہے یہ جالی پیر یا جالی پیرنیا وہ اگر گھر کے اندر گس جائیں تو گھر کو تباہ کر دیتی ہیں وہ اگر خاندان کے اندر گس جائیں تو خاندان کو تباہ کر دیتی ہیں اگر سیاست کے اندر گس جائیں تو سیاست کو تباہ کر دیتی ہیں اور اگر ریاست کے اندر گس جائیں تو ریاست کو تباہ کر دیتی ہیں اس لیے ان لوگوں سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے اگر بیماری ہے تو معالج سے رجوع کیا جائے اگر کوئی دنیاوی مسئلہ ہے تو اللہ سے مدد بانک کے اس کے لئے دنیاوی اصفاب کیے جائیں اگر اولاد اور جادو ٹونے اور اس طرح کی چیزوں کا مسئلہ ہے تو اللہ کی اپنی کتاب یعنی قرآن مجید اور احادیث رسول وہاں پہ ہمارے لئے واضح حکامات موجود ہیں کسی جالی پیر یا جالی پیرنی کے ہاتھوں اپنے آپ کو لٹانے سے بہتر ہے کہ اللہ کی کتاب اور سنت اور احادیث جنابی علی آپ نے سن لیا کہ وہ کس تھا یعنی کہ انہوں نے پھر آخر ایوان اقتدار سیاست کو تباہ کرتے ہیں خلاؤں کو پر بات کر دیتے ہیں اگر آپ صحافی ہیں جنون صحافی ہیں تو سلیم صحافی صاحب آپ اس کے پر ایفیڈنس لے گئے ثبوت لے گئے پھر میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گے ورنہ کسی ایک ایسی عورت کے بارے میں جس کے بارے میں کسی اپوزیشن لیٹر نے کہہ دی ہے میرے کر ایک خاتون جو پبلک آفس بھی ہولڈ نہیں کرتی اور خواتین ان کو سیاست پر استعمال کرنا میرے خیال میں ایک انتہائی گھٹیا اقدام ہے اور شہباز گل نے تو یہاں تک آگے مو سے گند بکتے ہیں وہ بھی پھر ماشاءاللہ اپنی زبان و بیان میں بہت ہی عالی اس پر پہنچی ہوئے تو اس طرح کی زبان استعمال کریں بہرحال خواتین کے اوپر احترام کرنا چاہیے آپ کے پاس شواہد ہیں تو آپ لائیے ورنہ اس پر شرائی سے باولہ کام نہ کیجئے اور یہ غلط کام ہے جس کی ہم مضمت کرتے ہیں نئے ویڈیو اللہ حافظ